اسلام علیکم میں ہوں علینا شگری اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمارے عدالتی نظام کی پستی کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ نکل کر سامنے آئی ہے آزم سواتی صاحب کے جسمانی ریمانڈ کیس کے سماعت کے دوران جسس میاں گول حسن اورنگزیب نے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج جبالحسنات محمد ذلکنین کے رویے پر شدید بھرامی کا اظہار کیا موزز جج نے ریمارکس دیئے کہ کیا جج جبالحسنات کی عدالت میں کیامرے لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس پہلے بھی ایسے کیسز آئے ہیں جہاں یہ مسکنڈک کرتے رہے آرڈر کر کے تاریخ دیتے ہیں بعد میں زمانت مسترد کر دیتے ہیں ہم نے پہلے بھی لکھا کہ ان کو واپس بھیجیں دو ججز نے ایمائیٹی کو لکھا کہ ان کو فوری واپس بھیجا جائے سائفر کیس کے ٹرائل میں ہم نے ان کے کارنامے دیکھے ہوئے ہیں دنیا میں اس طرح کبھی ٹرائل نہیں ہوا جس طرح انہوں نے سائفر کیس کا ٹرائل کیا ہے ان کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کاروائیاں کر سکے جب یہ یہاں نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں اسلامباد میں انصاف نہیں ہوگا یہ دھڑلے سے یہ سب کام کر رہے ہیں کیونکہ وزارت قانون کی ان کو سپورٹ حاصل ہے ہم انصاف کرنے آئے ہیں خدا کو جواب دینا ہے عدالت نے جج ابو لسنات سے کل تک بیان حلفی پر جواب طلب کر لیا ہے دوسری جانب ناظر آپ کو بتائیں اوورسیس پاکستانیوں نے لندن میں میڈل ٹیمپل کے مقام پر سابق چیف جسس کازی فائز عیسی صاحب کا بہت بہت کڑوہ استقبال کیا احتجاج کا جو طریقہ کار اپنایا گیا بہرحال وہ قابل مضمت ہے اس کلچر کو پروموٹ نہیں ہونا چاہیے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ایک ریٹائر جج کیسے پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح کازی فائز عیسی صاحب نے احتجاج کے رد عمل میں اپنا چہرہ چھپایا تو وہ جملہ بھی بہرحال یاد آتا ہے کہ بہرحال اس کے ایک ریاکشن میں وفاقی وزیر داخلہ موسیل نکوی صاحب نے لندن میں سابق چیف جسس کازی فائز عیسی صاحب اور پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ حملہ آوروں کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے فوری کاروائی کی جائے گی بہرحال یہ لندن میں ہوا یہ واقعہ لیکن ایف آئی آر اور جو فوری کاروائی ہے وہ پاکستان میں ہوگی بریٹش لوز اگر تو وائلیٹ ہوئے ہیں تو کاروائی وہی پر ہوگی اور ہماری حکومت صرف اور صرف کمپلینٹ کی حد تک تو آپ برطانوی حکومت سے آپ شکایت کر سکتے ہیں لیکن ایکشن ٹریگر کرنا اس پر کتنا حد تک عمل درامت ہوتا ہے وہ وقت ہی بتائے گا نو مئی دوہزار تیس کے ریاستی بیانیے کو ناظرین آج اس وقت ہیس پہنچی جب نو مئی کو اتجاج کے دوران توڑ پور اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سمیت تیس ملزمان کو بری کر دیا گیا سو بری کیے جانے والوں میں صوبائی وزیر مینہ خان افریدی کامران بنگش صاحب تیمور سلیم جھگرا صاحب ارباب شیر علی صاحب ارفان سلیم صاحب سمیت دیگر کارکنان شامل ہیں سو یہ ایک جو خبر سامنے آئی ہے یہ کیا ان وہ جو تاثر ہے اور جو امپریشن ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کسی ڈیل کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ ایک ریلیف یا ایک گوڈویل جیسٹر جو ہے ریاست کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے کیا ایسی ہی بات ہے اس کو پروگرام میں ضرور ریس کریں گے تحریک انصاف کے سیڈی ارینما شویب شاہین صاحب نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اڈیالا جیل کے باہر جب وہ گفتوگو کر رہے تھے تو ان کا کہنا ہے تھا کہ کسی بھی انہوں نے ڈیل سر کو بہرحال مستدد کیا اور وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا حکم ہے کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں ہم نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جات جو سابق وزیر آزم عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا اس سب کے باوجود شویب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نہ کوئی ڈیل کریں گے اور نہ ہی کوئی ڈیل کا تاثر اگزسٹ کرتا ہے خان صاحب کا حکم ہے یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ کریں ہم نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے بند کر کے جو کہ جانوروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں رکھا جاتا جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے اس سب کچھ کے باوجود وہ نہ ڈیل کرے گا نہ ڈیل ہے اس وقت ہمیں پروگرام میں جوئن کریں فاروق ایش نائک صاحب آپ سینئر رینومائے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پاکستان بار کاؤنسل کے آپ وائس چیمن بھی ہیں سینٹ فاروق ایش نائک صاحب ہز جوئنڈ اس اسلام علیکم سر مولانا فضل ریمان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے انہوں نے کہا کہ 11 عراقین اسمبلی کو خریدا گیا جس کے حوالے سے ریکارڈ بھی موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں ایویڈنس موجود ہے سو سوال تو سب سے پہلا یہی ہے فاروق صاحب کہ اگر جی ایو آئے اس مساودے پر متفق نہ ہوتی جو کہ ہمیں 26 آئینی ترمیم کے شکل میں جو مساودہ نظر بھی آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس سے بھی برا یا گندہ ڈرافٹ سامنے آتا کیا واقعی فاروق صاحب ایسا ہوا ہے اور کیا پارلیمان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ استعمال ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں موضانہ صاحب نے پیڈ ایک گریٹ رول اس 26 آئینی ترمیم کو پاس کرانے کے اندر اور ان کو جو ڈرافٹ دیا گیا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے تبدیلیاں کی اور جو حکومت وقت نے مانی مر جہاں تک گندہ ڈرافٹ کا تعلق ہے جو لاؤ منسٹر صاحب نے ہمیں کنمنشن کے اندر جو لائرز کنمنشن ہو رہی تھی اس کے اندر انہوں نے مجھے دیا تھا اور اس ڈرافٹ کو میں نے اور ہماری ایگزیکیٹیو کمیٹی نے کلاوس بیک کلاوس دیکھا تھا اس میں کوئی ایسی گندگی مجھے نظر نہیں آئی اور جو تھوڑی بہت ہم نے امینمنٹس کی تھی وہ اپنی امینمنٹس ہم نے لاؤ منسٹر صاحب کو بچوا دی تھی ہو سکتا ہے مولانا صاحب کے پاس جو ڈرافٹ دیا ہو جو ہمارے کو نہ دیا ہو اس کے بالے میں میں کوئی کمیٹ نہیں کر سکتا فاروق صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ چھپن کے قریب کلاوس تھی اور مولانا صاحب ہی کی وجہ سے بائیس کلاوس پر آپ لوگ کو لے کر آنا پڑا جو ہمارے کو دیا تھے اس میں چھپن کلاوس نہیں تھے وہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے اور وہ جو کہہ کہتے ہیں ڈاکومنٹ ہے مصابتہ ہے وہ ہمیشہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے پار کاؤنسل کے اندر ایک تحویل کے اندر ہے اور وہ ڈاکومنٹ سے اوپر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ لاو منسٹر صاحب نے ہمیں یہ ڈاکومنٹ دیا تھا بڈ فاروق صاحب جو جس قسم کے سوالات اور جس قسم کی باتیں آپ کی جا رہی ہیں ریگارڈنگ 26 امینمنٹ اگر اس طرح سے اور منظور ہوئی بھی ہے اور پی ٹی آئی بھی چونکہ یہ کنفرم کر رہی ہے کہ ان کے پانچ اراکین نے ووٹ کیا اور باقی جو چار تھے ان کو سٹینڈ بائی پر رکھا گیا سو اس پوری آئینی ترمیم اس پورے موو کی اس پورے پروسس کی کیا کریڈیبیلٹی پر رہ جاتی ہے دیکھیں جی جہاں تک 26 ترمیم ہے جو جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ ہے جو حکومت وقت کا یہ بیانیاں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹس تھے اور وہ پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹس نہیں تھے اب یہ بات بھی فیصلہ ہونا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹس تھے ڈاکومنٹ سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹس تھے کسی بھی پی ٹی آئی کنڈیڈیٹ نے میں سمجھتا ہوں سینٹ کے اندر بھی کسی پی ٹی آئی کے کسی کنڈیڈیٹ نے بھی کسی سینٹر نے چھبیسنی ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دیا وہ خالی تین چار لوگ آئے تھے پی ٹی آئی کے سینٹ کے اندر جو موجود تھے مرزہ چھبیسنی ترمیم پر ووٹنگ ہو رہی تھی وہ بھی کہتے ہیں سینٹ ہال چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے لابی کے اندر بڑ ایک تاثر یہ تھا اور جو کہ کہا بھی جا رہا ہے فاروق صاحب کہ ان کو بطور کنٹنجنسی پلان رکھا گیا تھا پی ٹی آئی کے سینٹرز کو اب یہ کنٹنجنسی پلان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اس مسئلے میں میں خود بے ایک وکیل ہوں تو جو قانونی اور آئینی چیز جو میں نے دیکھی ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور الحمدللہ یہ چھبیسنی ترمیم دو تہی کے کہتے ہیں مجورٹی کے ساتھ پاس ہو چکی ہوئی ہے اگر کس اور اب یہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہے قانون آئین کا حصہ بن چکی ہے اور یہ اس کے اس کے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوسکر سکتا فاروق صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی کیا رائے ہے یا آپ کی رائے میں چھبیسویں آئینی ترمیم کا انفینش ایجنڈا تھا کیا کون کون سے ایسے معاملاتیں جن کو ڈراؤپ کرنا پڑا دیکھیں جو ڈراؤپ ہوں ہیں میں اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے مر جو چھبیسویں ترمیم ہم نے پاس کیا ہے بسکلی اس کے اندر کونسٹیٹویشنل بینچز بنی ہے بسکلی جے سی پی کی جو کونپوزیشن ہے اس کو چینج کیا گیا ہے یہ اور یہ دو مین ایشوز ہیں دہا تک جے سی پی کونپوزیشن کا تعلق ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ہے بیڈرگارٹو دی اپوائنٹمنٹس آف دی ججیز آف دا سپیریر کوٹس آف دا کونسٹیٹویشنل بینچیز اب اس کا کیا ہے اس کی اس وقت جو کونپوزیشن ہے اس کے اندر چیف جسٹیز سپریم کورٹ ہیں تین سینئر موٹ ججز ہیں اس کے بعد لاؤ مینسٹر پہلے بھی ہوتے تھے ایٹرنی جنرل وہ پہلے بھی ہوتے تھے اب آٹھ کی جگہ چار میمبرز ہیں پارلیمان کے دو سینٹ سے دو نیشنل اسمبری سے اور ایک جو سب سے اچھی جو بات ہوئی ہے کہ ایک سیویل سوسائیٹی کا میمبر بھی ایڈ کر دیا گیا ہے ایک عورت یا نون مسلم جو کالیفائی کرتا ہے از ای ٹیکنو کریٹ جو بھی اس جی سی پی کا حصہ ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ سیویل سوسائیٹی کا بھی ایک رول ہوگا اس جی سی پی کے اندر اور کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی میمبر جو ہے نومینیٹ کر سکتا ہے کسی بھی اس کو ایڈوکیٹ کو جو کالیفائی کرتا ہے اس کو بنانے کے لیے از ای جج آف دہ ہائی کورٹ اور پھر جی سی پی الٹی میٹلی بھی میجوریٹی آف دہ ووٹس ڈیسائیڈ کرے گی کیا اس شخص کو میمبر بننا چاہیے ہائی کورٹ کا جج بننا چاہیے کے نہیں یا اس شخص ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کو سپریم کورٹ میں آنا چاہیے کے نہیں کیا یہ جو جج صاحب ہے کیا ان کو کانسٹیٹویشنل بینچ کے اندر آنا چاہیے کے نہیں یہ ساری چیزیں ایویلویٹ کے دیکھی جائے گی پرفارمنس کو دیکھا جائے گا اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کون جج بنے گا کون کانسٹیٹویشنل بینچز کا حصہ ہوگا اس اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹویشن ہے وہ چینج نہیں ہوا جوڈیشری ابھی انڈیپینڈنٹ ہے جوڈیشری کی جو جج ایک دفعہ جب بن جاتا ہے اس کی سیکیورٹی آف ٹینیور ہے اور اس کو ریموو کر سکتے ہیں خالی اس کے ججز بھائی اور بھار کا آدمی پارلیمان اس کو ریموو نہیں کر سکتی مگر اس کے برعکس پارلیمان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو سپریم کورٹ ریموو کر سکتی ہے اب آپ دیکھیں گورنمنٹس ڈسمیس ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے نیچے دو پرائیم میسٹرز ڈسکوالیفائی ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نیچے جو جو سوالات آیت کیے جا رہے ہیں وہ تو ٹرائکاٹومی آف پاور کے اس کانسپٹ پہ ہیں کہ جس جو فاؤنڈیشن ہے اس کانسٹیوشن کے اور تاثر یہ اب جاتا ہے کہ شاید اسی سبیسویں آئینی ترمیم کی تحت اس ٹرائکاٹومی آف پاور کے کانسپٹ کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا گیا ہے کیونکہ جوڈیشنی جو ہے اب وہ اگزیکیٹیو کے اندر آگئی ہے اب آپ جو جوڈیشن کمیشن کی بھی جہاں پر آپ بات کریں اس میں ڈومنیشن جو ہے وہ تو اگزیکیٹیو کی وہ گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے جس میں آپ میمبرز بھی ابھی آپ بات کر رہے تھے نہیں دیکھیں آپ میری بات سنیں ایک جہاں تک جہاں تک ٹرائکیٹومی آف پاور کا تعلق ہے تھیوری آف سپریشن آف پاور جو ہے وہ امریکن کانسٹیوٹیوشن بھی ہے دیکھیں آسٹریلیا کے اندر چلے جائیں کینیڈا کے اندر چلے جائیں وہاں بھی اگزیکیٹیو کا ایک رول ہے پارلیمان کا ایک رول ہے جس کے نیچے سے جب وہ جج بنائے جاتے ہیں جب ایک جج بن جاتا ہے پھر اس کو وہ بلک کو اس نے فیصلے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں رائٹ بڑ فاروق صاحب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ نیچنل اسیمبلی کے اجلاس جو جمعے کے روز متوقع ہے اس میں بل ریگارڈنگ انکریزنگ دی نمبر آف سپریم کورٹ ججز وہ شاید پیش کیا جائے گا سو جوڈیشنل کمیشن کی فارمیشن سے پہلے یہ ہمیں موو ہوتی ہو جو نظر آئے گی آپ کے خیال میں یہ اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا دیکھیں اگر جہاں تک انکریز آف نمبر آف ججز کا تعلق ہے میں خود بڑے کہیں مہینوں سے پہلے سے کہتا ہے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ کے اندر بیک لاؤگ بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز کی جو تعداد ہے چاروں ہائی کورٹ کے ججز کی پروونس کے اور اسلام آباد کے تعداد بڑھا دی گئی ہے ان کی وجہ سے وہ فیصلے زیادہ کر رہے ہیں جب فیصلے زیادہ کرتے ہیں تو ان کے فیصلوں کی اپیلیں بھی زیادہ ہو گئے ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ جو لٹیگیشن ہے جو انسٹیٹویشن آف اپیلز ہے وہ سپریم کورٹ میں بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ سترہ ججز جو ہیں وہ اس 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 بیک لاؤگ کو ختم نہیں کر پا رہے اور میں جو بھی جیر سی پی بنے گی میری ان سے استعداد ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی اگر تعداد بڑی بھی تو ان ایکٹ آف پارلیمنٹ ان کو چاہیے کہ جو ویکنسیز ہیں ان کو پورا کریں تمام ہائی کورٹ فلی یا کہتے ہیں فنکشن کریں اس کے باوجود بھی اگر ضرورت پڑی کہ اور ججز آنے چاہیے تاکہ بیک لاؤگ ختم ہو تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور تاکہ ان کا اور جنگ لاؤر ہائی کورٹ کے ججز کی بھی تعداد بڑھائی جائے دوسرے پروونسز کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی رائٹ رائٹ بڈ اس ہفتے کا آغاز جو فاروق صاحب دیکھا گیا تھا چیف جسس یایا افریدی صاحب کی سربراہی میں جو فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا اس میں جسس منصور علی شاہ صاحب کے اس جو پلان انہوں نے دیوائز کیا تھا اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف اب لے کر جایا جا رہا ہے سو سپریم کورٹ بھی اس کو خود بھی ٹیک اپ اس چیز میں کر رہی ہے بھر آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ جو نمبرز سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کو بڑھائی جائیں گے اس کا پیولی مقصد وہ یہی ہے کہ بیک لاغ جو ہے وہ ڈکریز کیا جائے بر فاروق صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ جو آئینی بینچ کی سربراہی سے متعلق جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور حکومتی حلقے تو یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ رانہ سناؤلا صاحب سپیشلی انہوں نے جس طرح سے کہا کہ جسس منصور علی شاہ صاحب سینیا پیونی جج وہ متنازہ ہو گئے ہیں سو کسی اور کو سربراہی کرنی چاہیے آپ کے خیال میں کس کو سربراہی کرنی چاہیے آئینی بینچ کی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس وقت چیف جسٹس یا یا غریدی صاحب آئے ہیں انہوں نے تمام ججز کو اپرینٹلی کہتے ہیں یونیفائی کر دیا ہے جو ڈیوائیڈ تھی جو نظر آتی تھی اور جو کہ سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی کے لیے اور آنر کے لیے اچھا نہیں تھا اب وہ ڈیوائیڈ جو انہوں نے جو فل کورٹ میٹنگ کال کی اس کے اندر تمام ججز نے پارٹی سپیٹ کیا میں نے یہ دیکھا ان کا جو اوٹھ بھی آتا اس میں بھی تمام ججز آئے اس کا مطلب ہے کہ تمام ججز نے ان کو ایکسپٹ کر لیا ہے ایس چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پی ٹی آئی نے بھی یہ اپنا بیانیاں دیا ہے کہ وہ بھی اپنے میمبرز دیں گے جو جی سی پی کے اندر آکے کہتے ہیں میمبرز بنیں ان کی پارٹی کے اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی پی ٹی آئی نے بھی چھبیسویں ترمیم کو ایکسپٹ کر لیا ہے نمبر نمبر ٹو کس نے بننا ہے جو کانسٹیوٹویشنل بنچز فارم ہوں گی اس کا سینئر جج کون ہوگا یہ جی سی بھی ڈیسائیڈ کرے گی میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا میں فاروق صاحب ضرور آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی ملٹری کوٹس کی قیام کے حوالے سے رانا سناؤلا صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ یہ چونکہ دس وز آلسو پارٹ آف دی انفینشڈ ایجنڈا جو کہ چھبیسویں آئینی ترمیم میں لے کر آنا چاہتے تھے اور مولانا صاحب کی نے بھی اس پر حمایت کا بہرہ لزار کیا تھا لیکن اس کو ڈراؤپ کرنا پڑا تھا اور نانا سناؤلا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ستائیسویں آئینی ترمیم کی جو باتیں ہو رہی ہیں جو کہ حکومت بظائر لے کر آئے گی اس میں فوجی عدالتوں کے قیام کو کہ کلاوس کو شامل کیا جائے گا انڈر سنسٹ کلاوس اور چونکہ اس کا وجوہات جو بتائی جاری ہیں وہ کے پیو بلوچستان میں جس قسم کے دہشتگردی شدت اختیار کر چکی اس کو جواز بنایا جا رہا ہے سو آپ کے خیال میں ملٹری کوٹس دیکھیں جہاں تک یہ ملٹری کوٹس کا ٹرائل کرنا سیویلین کو ہے اس کو اس کے اوپر آرمی ایٹ کے اندر بھی کچھ ترمیم کی گئی تھی اور اس کے اندر بھی کچھ شکیں ایسی ایڈ کی گئی تھی کہ جو سیویلینز کا بھی ملٹری کوٹس کا ٹرائل ہو سکتا ہے یہ میٹر پینڈنگ ہے سپریم کوٹس کے اندر آپ کو علم ہے پیٹیشنز فائل ہوئی ہوئی ہے ابھی تک اس کا فائنل ڈیسیشن نہیں آیا جہاں تک ستائنسی ترمیم کا تعلق ہے کہ ملٹری کوٹس سنسٹ کلاوس ہوں گی میرے کوئی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رائیڈ اور اگر تو لے کر آیا جاتا ہے تو فاروق صاحب آپ کے خیال میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کر سکتی ہے اس کلاوس کو دیکھیں جہاں تک سپورٹ کرنے کا تعلق ہے میں ایک کارکن ہوں اس کا فیصلہ لیڈرشپ کرے گی چیئرمن بلاول صاحب کریں گے سنٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کرے گی تو اس لیے میں اس کے بارے میں اپنا کوئی پرسنل کمنٹ اس وقت دیں دینا چاہتا اس لحاظ سے بھی آپ کی ٹیک جو ہے وہ کیا ہوگی اگر تو یہ کلاوس ایڈ ہوتا ہے اس وائس چیئرمن باہر کانسل اور اس لائر میرا اپنا جو پرسنل ویو ہے سیویلین کا ٹرائل سیویلین کوٹس میں ہونا چاہیے ملٹری ٹرائل جو ہے ملٹری میں ہونا چاہیے اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ کوئی ایسی شک ہے جس کی کیا کہتے ہیں آرمی کی آرمی کی اس کے اندر اختلافات ہے یا پی این ایچ کا تعلق ہے یا غدر ہے جس کے وجہ سے انسٹیوٹوشن آف آرمی کے اوپر حرف آ رہا ہے اور ایک سیویلین یہ ایکٹ کرتا ہے ادر ملٹری آفیسرز تو پھر یہ قانون اس وقت جو قانون ہے آرمی ایکٹ نائنٹین فیپٹی ٹو جس کے اندر امنمنٹس ہوئی ہیں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم کو اس مقدمے کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہر مقدمہ جو ہوتا ہے ہر جو واقعہ ہوتا ہے ہر فیٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور لاؤ فالوز دا فیٹس فیٹس دو نوٹ فالو دا لاؤ لاؤ فالو کرتا ہے فیٹس کو جب تک ہم فیٹس نہیں دیکھ سکتے تو اس کے بارے میں میں کوئی حتمی کہہ کہتے ہیں اپنا فیصلہ آپ کو نہیں دے سکتا فاروق صاحب آخر میں یہ آپ ضرور بتا سکتے ہیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جب مشاورتی عمل چل رہا تھا کنسلٹیشن پروسس was ongoing اس دوران جے یو آئی کا کیونکہ سٹانس سامنے آیا کہ حکومت نے اس بات پہ agreement ہوا تھا کہ چیف جیسٹس آف پاکستان جیسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے کیا اسی بات ہوئی تھی دیکھیں میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھا اس جو کمیٹی کے حصہ تھے وہ ان سے پوچھا جائے میں اس کمیٹی کا حصہ تھا کہ جس میں فائنلی ڈیسائیڈ کرنا تھا یہ تین سینئر most judges of the supreme court میں ہیں ان میں سے ایک کو کس کو چیف جیسٹس کا کہتے ہیں عوضہ دیا جائے اور باقی جو چھبیسویں ترمیم کا جو ترمیمی بل تھا اس کے بارے میں جو ڈسکشنز ہو رہی تھیں اس کمیٹی کا پارٹی نے مجھے حصہ نہیں بنایا تھا اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا right thank you so much بہت شکریہ فاروک ایچنایک صاحب ہمیں join کرنے کے لیے پروگرام میں وقت ہوا ایک break